ڈراما علف کی ہیروین یشمہ گل ملحد سے مسلم کیسے بنی اپنی زندگی کے سب سے قیمتی راست سے پردہ اٹھا دیا یشمہ گل جو کہ جیو ٹی وی کے بلوک بسٹر ڈرامے علف کی سٹار کاسپ میں شامل ہے معروف پروگرام میں سمینہ پیرزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی راست سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ وہ نفسیات کی تعلیم کے لئے جب آسٹریلیا گئی تو ان کا اسلام پر یقین نہیں تھا اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نفسیات کی تعلیم تھی اور اسی حوالے سے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر چیز کی جانچ کریں وہ ذاتی طور پر یہ کوشش کرتی تھی کہ سب کے ساتھ اچھا کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں اور نہ ہی ایسا کوئی عمل کریں جس سے کسی کو کوئی ٹھیس پہنچے مگر یہ فلسفہ کہ اچھا کرو تو اس کا بدلہ اچھے کی صورت میں اللہ دیں گے ان کے مطابق درست ثابت نہیں ہوا کیونکہ جب وہ کسی کے ساتھ اچھا کرتی تھی تو انہیں اس کا بدلہ دکھ کی صورت میں ہی ملتا تھا اس بات نے ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور کر دیا تھا ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب وہ آسٹریلیا گئیں تو مذہب کی مخالفت میں ایک ایک سے بحث کرنے کے لئے تیار ہو جاتی تھی جس سے ان کی شہرت ایک ایسی پاکستانی لڑکی کے طور پر ہوئی جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی اسی دوران ان کے بھائی نے انہیں اپنے ایک دوست کی بہن سے ملنے کا مشورہ دیا جس کا نام وردہ تھا وہ جب اس لڑکی سے پہلی بار ملی تو وہ ایک ہجابی لڑکی تھی اس کو دیکھ کر لگا کہ ان کی اس کے ساتھ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ ایک مذہبی لڑکی تھی اور یشمہ مذہب سے دور بھاگ رہی تھی مگر وردہ ایک بہت اچھی فطرت کی لڑکی تھی اس نے کبھی بھی اپنے نظریات یشمہ پر ٹھوستے کی کوشش نہ کی اس کے بدلے میں وہ جب ان کے سوالات کے جوابات اپنے دلائس سے دیتی تو یشمہ کے دل پر اثر کرتے یشمہ گل نے مزید بتایا کہ اسی دوران رمضان کی آمد آمد تھی تو وردہ نے انہیں ایک چیلنگ دیا کہ وہ صرف ایک مہینہ یقین کامل کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں اور نماز ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اگر اللہ ہے تو وہ ان کے دل کو اپنی جانب موڑ دے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دے یشمہ کے مطابق انہوں نے وردہ کے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا احتمام بھی کیا اس دوران یشمہ نے اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کے جوابات ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچرز کے ذریعے اور مختلف کتب مطالعے سے حاصل کرنے شروع کر دیے مگر رمضان کے مہینے کے اختتام پر یشمہ گل نے وردہ کو بتایا کہ پورے مہینے کی اس جد و جہد کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی ان کو اللہ کی جانب سے کوئی اشارہ ملا جس کی بنیاد پر وہ اپنے نظریات تبدیل کریں اس کے بعد یشمہ کا یہ کہنا تھا کہ رمضان کے بعد زندگی اپنی پرانی نگر پر لوٹ آئی مگر صرف اتنا فرق پڑا کہ اگر وہ نماز کے ٹائم پر نماز نہ پڑتی تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ ان کا کوئی ضروری کام رہ گیا ہے جو وہ نہیں کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر وہ بے چینی جو کہ رمضان کے مہینے میں ان کے مزاد سے ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی یشمہ نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں ان کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے مثلا ان کو جاب مل گئی اور ان کے اپنی فیملی کے ساتھ جو ایشو تھے وہ بھی حل ہو گئے مگر رمضان کے بعد ان تمام مسائل نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا جس پر بلا آخر یشمہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو تھام لیتی ہے اور انہوں نے اس بات کا احتراف وردہ کے سامنے بھی کر لیا یشمہ کا یہ کہنا تھا کہ وردہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ اب بھی ان کی دوست ہے اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یشمہ نے اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کمزور ایمان کے نتیجے میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان شک اور وسوسے کا ایک پردہ آ جاتا ہے مگر جب انسان نماز ادا کرتا ہے اور روزے وغیرہ کا احتمام کرتا ہے تو اس سے اس کے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے